دوستو دیکھئے فٹنس انفلوینسرز کیسے لوگوں کو چونہ لگا رہے ہیں یہ انفلوینسرز ایسے ہی کئی فیک پروڈکٹ کا استعمال کر کے آپ کو گمراہ کرتے ہیں اور ان سب انفلوینسرز کے لسٹ میں سب سے ٹاپ پر ہے یہ کچھا لیور کھانے والا لیور کنگ خود کو لیور کنگ کہنے والا اس آدھی مانف کے خون کے شورٹس لگائے گئے تھے لیکن کیا سچ میں یہ خون تھا اصل میں اس کی سچائی یہ ہے کہ یہ جو خون پیتے ہیں وہ ایکچوال میں بیٹ روڈ کا جوس ہوتا ہے اور یہ جو ماس کھاتے ہیں وہ سویا بین سے بنتا ہے کیونکہ صرف یہ ہی نہیں بلکہ بولی ووڈ کے فٹنس انفلوینسرز جیسے سلمان شاروک آمیر اور توار جان ابراہیم بھی ہمیں آج تک مامو بناتے آرہے ہیں تو چلیے جانتے ہیں انفلوینسرز کے فٹنس کا سچ جسے دیکھنے کے بعد آپ بھی حیران ہو جائیں گے تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ فٹنس کا مطلب آٹھ پرتیشت باڈی فٹ یا ہلک جیسی باڈی نہیں ہوتی دوستو فٹنس کا مطلب ہوتا ہے روگ مکت شکتشالی صحت مند ایک بیلنس باڈی ایک بیلنس مائنڈ اس ویڈیو میں سب سے پہلا نام آتا ہے بولی ووڈ انڈسٹری کا کیا یہ نیچرلی پاسیبل ہے کیونکہ 35 سے 40 سال کے بعد تو انسانی باڈی کی تو لوس ہو جاتی ہے کیا اسی وجہ سے کئی ایکٹر باڈی فیٹ کم کرنے کے لیے سٹیرویڈ لیتے ہیں خاص طور پر ہم دنگل کی بات کریں تو اس مووی کے لیے آمیر نے فیٹ لوس کیا تھا تب ان کی مزلز کم ہونے کے بجائے بڑھ گئی تھی پر اگر کوئی نیچرلی فیٹ لوس کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے مزلز بھی لوس ہو جاتے ہیں جان ابراہم کو ہی دیکھ لیجئے کیا ہی کمال کے مزل ماس اسٹیرویڈ نہ لینے کا ہے کیونکہ بہت سے ایکٹرز اپنی باڈی کو مینٹین کرنے کے لیے سٹیرویڈ لیتے ہیں اور بات جب شوٹنگ کی آتی ہے تو لائٹننگ ایڈٹنگ اور وی ایف ایکس سے تو کہوہ بھی مور دکھنے لگتا ہے اس لئے جب کبھی آپ انہیں ریال میں دیکھو تو یہ کچھ ایسے دکھتے ہیں اس لئے دوستو ان ایکٹرز کو دیکھ کر موٹیویٹ ہو جانے پر کبھی بھروسہ مت کرنا نمبر دو گریسیان باربوسا دوستو یہ ہے برزیلین موڈل گریسیانی باربوسا جن کے اسٹیگرام پر 10.8 ملین فالوورز ہیں دیکھئے دوستو چار کلو وزن اٹھا کر ایک انچ تک نہیں ہلے نہ ہی ان کے ایکسپریشن چینج ہوئے نہ ہی ان کے پیروں میں کوئی حل چل ہوئی لیکن ہم اسی سال کی بیسٹ پاور لفٹر کو دیکھے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ شاید گریسیانی میڈم نے کچھ تو جھول ضرور کیا ہے آخرکار اس کے ایسے لگاتار ویڈیو آنے کے کارن لوگ نے اسے کومنٹ کرنا شروع کر دیا اس لئے دوستو ایسے جھوٹے ویڈیوز سے دور ہی رہے نمبر تین ترون گل دوستو یہ ہے ترون میہ جو کی ہر بار گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں شروعاتی دور میں انہوں نے ایک نئے باڈی بیلڈر کو پریڑنا دے کر ڈیڑھ سارے فالوورز بڑھا دیا اور پھر سستا روٹین بنا کر سب کو نراش کر دیا ہوا یوں کی پرائز بنی کے گھوشت کرتے ہی آڈیشنز کی لائن لگ گئی لارڈ شاتر ترون کا پلان ہو گیا سیکسس دراصل ترون نے شو کے لیے ساحل خان کو ایسا جج اپوائنٹ کیا تھا پر کسی کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ ترون نے آنے والے ہر کنٹسٹنٹ سے دو ہزار روپے لیے ہیں اور جب سب پیسے کھٹا ہو گئے تو پلٹی ماسٹر سمان سبیٹ کر چل دیا لیکن تب تک سب کنٹسٹنٹ نے ساحل کو پکڑ لیا جس کا کھلاسہ کرنے کے لیے ساحل نے اگلے دن ویڈیو بنا کر کہا بھئیہ جو انویسٹر ہیں یا ریالٹی شو میں کتنے کا بکے گا اس سے میرا کوئی سمبند نہیں ہے مجھے صرف ایک دن کے لیے وہاں پہ ایسا جج آنا ہے پر تھوڑے دن بعد کبھی یہ شو آ کے چلا گیا کسی کو پتا نہیں چلا اب بھائی ساحب روٹھے فالوورز کو فنی ویڈیوز بنا کر ہسانے کا کام کرتے ہیں اب ایسا کرو گے تو ٹرول تو ہونے ہی پڑے گا نمبر چار کھان بابا چار مرگے چھتیس انڈے تین کلو گوشت اور پانچ لیٹر دودھ یہ ہے اس آدمی کا ایک دن کا کھانا پاکستان کا کھان بابا دن کے دس ہزار کیلوریز کھا کر چار سو پہتیس کلو کا ہو گیا ہے پر یہ کتنا سچ ہے کیونکہ اس کھان بابا کا سپنا ووی میں پارٹسپیٹ کرنے کا تھا پر وہاں سے ریجیکٹ ہونے کے بعد اس بابا نے یوٹیوب پر اپنی کلاکاری دکھا کر کئی پاکستانی جنتہ کو امپریس کر دیا جس کے چلتے کئی لوگ اسے پاکستانی حلق بلانے لگے پر اگر ہم انہیں گوڑ سے دیکھے تو ان کے شریر کے سامنے ان کا سر بہتی چھوٹا دکھتا ہے ایسا لگتا ہے کہ مانو انہوں نے اپنے اندر ہوا کے گبارے لگائے ہوئے ہوں مانو اگر کوئی 435 کلو کا انسان ہو تو وہ ٹھیک سے اٹھ نہیں سکتا اور یہ بابا زور زور سے بھاگ کر اپنی کلاکاری کا پردرشن دکھاتے رہتے ہیں لیکن اتنا ہو کے بھی ان کا گنیز بک یا پھر کسی انہیں ویب سائٹ پر کوئی ذکر نہیں ہے اب یہ بابا کتنے ریل ہیں یہ بات آپ ہی ڈیسائیڈ کریں کان بابا کو دوسروں کو پٹکنے کی اتنی خوچلی ہے کہ ایک بار انہوں نے دھگریٹ کھلی کو بھی چیلنج کر دیا تھا اتنا سب ہونے کے بعد بھی جب یہ کان بابا نہیں مانے تو پھر آخر میں آ کر ہندوستانی بھاو کو جواب دینا پڑا نمبر پانچ ہوم میٹ پروٹین یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پروٹین ایفورڈ نہیں کر پاتے چلیے کچھ ٹائم کے لیے مان لیا جائے کہ امیٹ اچھا کام کر رہا ہے پر جو جو چیزیں ہوم میٹ پروٹین بنانے کے لیے لگتی ہیں وہ بھی تو ایکسپینسیو ہوتی ہیں اس لیے یہ سب مہنگی چیزیں لینے سے اچھا ہے کہ بندہ سیدھا دکان سے ایک پروٹین پاورڈر ہی منگوا لے اتنا ہی نہیں انت میں اس مہاشا نے کہہ ہی دیا گائز یہ شلاجیت ہے یہ لیکوڈ فارم میں ہے یہ دیکھ کر تو کوئی بھی کہے گا کہ یہ سپانسر ویڈیو ہے چلو مان لیا کہ پاپی پیٹ کے لیے سپانسر ویڈیو بنانی پڑتی ہے پر انفومیشن تو ٹھیک سے دو اس لیے سافدھان رہیں سترک رہیں اور ایسے فیک ویڈیو سے بچ کر رہنا کیونکہ ایسے فیک انفلوینسرز مارکٹ میں بھرے پڑے ہیں ایک آدمی کی ڈائٹ اور ایکسرسائز اس کے ویٹ اور منٹل ہیلتھ کے انصار ہوتی ہے اس لیے کبھی کسی کو کوپی مت کرنا تو دوستو ان سب فٹنس انفلوینسرز کو چھوڑیے اور جم جا کر اپنی ہیلتھ مینٹین کیجئے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں دھنیواد